آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گوینڈی کے ساتھ پی ٹی وی کا بھی شکریہ آپ کا بھی شکریہ شکر اللہ کا گزر رہی ہے جنرل صاحب آپ ایک چند سالوں سے ملٹری کی پولٹیس میں انٹروینشن کے خلاف ہیں لیکن پانچ جولائی نیسوس ترتر کی جو پاکستان کی سب سے قربناک ملٹری انٹروینشن تھی اور ملٹری کو ڈیٹا تھا آپ اس کے ایک اہم رکن تھے آپ کور کمانڈر آول پنڈی تھے ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو برخواست کیا اور آئین کو بھی مطل کیا یہ بدکسندی کی بات ہے اس ملک میں کہ بغیر چیز کو سمجھیں کرٹیسزم شروع ہو جاتی ہے پتہ کرتے ہیں کیا ہوا کیسے نہیں ہوا آپ ذرا تفصیل میں جائیں کہ انیس سو ستتر میں کیا ہوا تھا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ شاید ٹھیک ہوا تھا یا غلط ہوا تھا آج کی اگر آپ بات کریں تو آج قوم کہہ رہی ہے اٹھارہ فروری کو جو قوم نے کہا اس کے مطابق کام کرو اس کا مطلب ہے کہ قوم جب سڑکوں پہ آگے ہی خوش ہو گئی کہ یہ کام ٹھیک ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے پانچ جولائی کا جو کام ہوا تو تو کیا چھے جولائی کو لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی پورا پاکستان خوش نہیں ہوا کیا پورے پاکستان نے کہا نہیں کہ یہ یومن نے جاک ملانا چاہیے یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ گزشتہ حکومت سے جان چھٹ گئی ہے اب یہ آگئے ہیں تو وہ تو پھر ورڈکٹ تھا پانچ جولائی کے ماشاءاللہ کا اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ پانچ جولائی کو جو لگا وہ ٹھیک لگا لگانے کی ضرورت تھی کیوں تھی وہ بعد میں آپ سے ارز کرتا ہوں اس کے بعد ٹھیک نہیں چلا وہ الیدہ بات ہے ایک ایکشن پانچ جولائی کا الیدہ بات ہے اور اس کے بعد پھر جس کام کے لیے آئے تھے اس کام کا نہ ہونا وہ الیدہ بات تھا وہ کام کیا تھا پانچ جولائی کو جو ماشاءاللہ لگا وہ اصلی کام تھا فوج جمہوریت کے چیمپینز کے طور کے اوپر آئی تھی دو پارٹیوں میں جو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا ان کو الیدہ الیدہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ جی الیکشنز کراؤ اور اس کے بعد چلے جاؤ تو وہ جمہوریت بحال کرنے کے لیے آئے تھے ابھی آپ نے چونکہ ماشاءاللہ کا سوال پوچھا ہے اہم سوالہ تو ہم لیتے ہیں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ کب کب لگا کیسے لگا پہلا ماشاءاللہ انیسو چلنجا میں لگا جزوی تھا جی صرف لاہور میں لگا تھا اندیا مومن میں جو گورمنٹ میں لگایا کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو حالات کو کنٹرول کرو حالات ٹھیک کرنے کے لیے سو انیسو چلنجا کا ماشاءاللہ حکومت نے لگایا اس کے بعد پھر دوسرا ماشاءاللہ لگا ففٹی ایٹ میں ففٹی ایٹ میں ماشاءاللہ کس نے لگایا ففٹی ایٹ میں ماشاءاللہ سکندر مرزا صاحب نے لگایا جنرل یوب نے نہیں لگایا حکم دیا ماشاءاللہ لگا ففٹی ایٹ میں اب سوال یہ آجاتا ہے کہ ماشاءاللہ کیوں لگتا ہے ماشاءاللہ لگتا ہے جب تو امبیشن ہو ماشاءاللہ لگانے والے کا ارادتن لگتا ہے لہذا بات ہے دوسرا جو ماشاءاللہ ہوتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجتن لگلتا ہے ففٹی فور کا ماشاءاللہ لگا نتیجتن حالات خراب ہو گئے تھے گورمنٹ میں لگایا ففٹی ایٹ کا جو ماشاءاللہ تھا تھا وہ لگا ارادتن کسی فرد کا خیال تھا کہ وہ حکومت بہتر کر سکتا ہے سکندر مرزا نے حکومت توڑ دی اور اس سے پہلے جو ہے لیکن پاکستان میں جو بڑے مارشلہ لگے جزوی مارشلہوں کے جلابہ اس کے بارے میں جو عام تاثر ہے اور ایک پوری دنیا میں انٹلیکچو سرکل میں رائے ہے کہ وہ انٹرنیشنل خواہش کے مطابق لگتا ہے سیمنٹی سیون کا بھی ففٹی ایٹ کا بھی اور اس کے بعد جو ملٹری انوینشن نائنٹی نائن کیوئی ایون ہوئی جو فاروق صاحب جو آپ حقیقت کو پہلے دیکھ لیں تو فیصلہ دے لیں جیسے ابھی جسے ابھی آپ نے انٹرپٹ کیا مجھے بات کرتے ہوئے جو چیز جانتے ہی نہیں ہیں جو سننے کو ذہار ہی نہیں ہیں جو قوم جانتے ہی نیشنلی ہو انٹرنیشنلی ہو تو آدمیوں سے بات کیا کرے صحیح ہے ماشاءاللہ لگاتے ہیں فوجی فوج کے افسر پاکستان میں کبھی کسی افسر نے ماشاءاللہ نہیں لگایا سوائے کمانڈر ان چیف کے یہ اب آپ لیتے ہیں فوجی افسر کے کریکٹریسٹکس پوری دنیا میں فوج میں افسر دو طرح کے گنے جاتے ہیں ایک کو کہتے ہیں لائل ایفٹرنئٹس دوسرے کو کہتے ہیں گوڈ کپٹنس اگر آپ نے ملک کا دفاع کرنا ہے یا ساتھ حالے ملک کے ساتھ لڑائی کرنے ہیں تو لڑائی جیتنے ہیں تو آپ کو چاہیئے گوڈ کپٹنس اور اگر آپ نے اپنی گدی قائم رکھنی ہے تو پھر آپ کو چاہیئے لائل ایفٹرنئٹس پاکستان میں بدکسمتی کی بات ہے کہ گوڈ کپٹنز کو ڈسکارڈ کرتے رہے ہیں لائل لیفٹرنیٹس کو ڈکتے رہے ہیں ابھی اس میں جدرہ مجھے تفصیل سے جانے دے اگر آپ یہ انٹیو چاہتے ہیں تو ایک نہیں تین انٹیویوز کر لے لیکن قوم کو پتہ ہونا چاہیے مارشل آ کے اوپر کیا لگتا ہے کیسے لگتا ہے تاکہ ہماری طرف سے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پہنچے پاکستان کی فوج بریٹش اند آرمی کی فوجیں نکلی پاکستان سے پہلے ہندوستان میں تھی بریٹش انڈین آرمی اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پاکستان آرمی بنی پاکستان آرمی کا کمانڈر انڈ چیف پہلا جنرل مسروی تھے وہ ہمیں داج میں ملے کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد دوسرے کمانڈر انڈ چیف جنرل گریسی تھے وہ بھی داج میں ملے کچھ نہیں کر سکتے تھے پہلا پاکستانی کمانڈر انڈ چیف جو آپ نے بنایا وہ جنرل آیوب صاحب کو بنایا اب سوال آتا ہے کہ جنرل آیوب صاحب کو آپ نے کیوں بنایا کیا وہ بننے کے فٹ تھے یا نہیں تھے ادھر اس بات میں میں چھوڑ جاتا ہوں ابھی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ففتی ون میں جنرل آیوب صاحب کمانڈر انڈ چیف بنے میرا حال ہے مارچ نائنٹین ففتی ون کمانڈر انڈ چیف کا تین سال کا ہوتا ہے ہندوستان میں بھی تین سال کا پاکستان میں بھی تین سال تھا تو ففتی فور میں ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے تھے ففتی فور میں ریٹائرمنٹ کیوں نہیں کیا ریٹائرمنٹ تو آئمی چیف خود بخود آپ نے آپ نہیں لیتا سینٹرل گورنمنٹ کرتی ہے اگر ڈیموکریسی ہے تو ہیڈ آف دی گورنمنٹ تو پرائم نیسٹر ہوتا ہے اب اکثر سوال یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کیوں ماشاءاللہ نہیں لگتا پاکستان میں کیوں لگتا ہے ہندوستان میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہندوستان کو ہم ہمارا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کابللنبی کمپاریٹیو چھوڑ ہوتی ہے ہندوستان میں پاکستان کے بات سے کوئی کمانڈر چیف تین سال سے زیادہ نہیں رہا تین سال کا ہے تین سال پورے ہوئی چھٹی گھردی جو فیل ماشد صاحب بانکشاہ کو ایک سال صرف ایکسٹینشن دی گئی باقی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی تو پاکستان میں اگر تین سال کا تین سال کا تینور ہے تو تین سال کا تینور کیوں اس کو لاغو نہیں کیا گیا کونسٹیٹوشن کیوں فالو نہیں کیا گیا کیوں ہیڈ آف ڈی گورنمنٹ ان کے اوپر کام نہیں کیا فیفٹی فور میں جنرل ایوب صاحب کو کیوں ریٹائر نہیں کیا وہ کون فورسیز ہیں جو ریٹائر ان کو کرتی ہیں اور نہیں کرتی ہیں جو ریٹائرمنٹ تو ہیڈ آف ڈی گورنمنٹ کرتا ہے یہ اپائنٹنگ اور ریٹائرنگ لیکن جنرل ایوب صاحب کے بارے میں تو یہ تھا کہ انہوں نے امریکیوں سے رابتے کر لیا تھے پینڈی کوئی امریکی کا رابتہ نہیں ہے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں فیفٹی فور میں آپ اس کو چیف بناتے ہیں فیفٹی فور میں وہ ریٹائر ہوتے ہیں فیفٹی فور میں ریٹائر کیوں نہیں کیا کونسا امریکہ ہے وہ اتر فیفٹی فور میں there was no american influence on 54 آپ خود اپنی غلطیاں ماننے کو تحار نہیں ہے دوسرے کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں کبھی پاکستانی جو ہے ہندوستان کے اوپر الزام لگاتا ہے کبھی امریکہ کے اوپر لگاتا ہے اپنی غلطی کیوں نہیں آپ سمجھتے ہیں فیفٹی فور میں جب غلام عمد صاحب اڈیکٹ کرتے ہیں حکومت ہوڑنے کے بعد گورنر جلل و پاکستان غلام عمد سکندر مرزا جنرل سکندر مرزا کو بناتے ہیں انٹیڈیڈ منسٹر عیوب خان کو بناتے ہیں ڈیفنس منسٹر فیفٹی فور میں کیوں آپ نوکر کو ساتھ آپ کے کیوں آپ اس کے بٹھاتے ہیں ڈیفنس منسٹر بناتے ہیں وہ جب دونوں آپ گورنر میں پھر رکھتے ہیں تو وہ آپ کی اندرونی کاروائی دیکھتے ہیں سارا کوئی دیکھتے ہیں تو پھر خوبصورت آدمی وردی میں بھی اچھا لگتا ہے دل میں خیال آتا ہے کہ سارا کوئی تو میں بہتر کر سکتا ہوں اپنے آپ کیوں نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے نا دماغ خراب ہوتا ہے پھر آپ گمراہ ہوتے ہیں فیفٹی فور میں ریٹائر نہیں کیا فیفٹی فائیو فیفٹی سیکس فیفٹی سیوری فیفٹی ایٹھ تک کیوں ان کو رہنے دی گیا چیپ فیفٹی ایٹھ میں پھر اس قدر مرزی نے جا ماشاءاللہ لگایا اس کے یہ بات جو ہے پھر ایوب صاحب نے ان کو چلتا کر دیا ٹھیک اب فیفٹی ایٹھ کا ماشاءاللہ جو میں پہلے ایکسپینل کر رہا تھا وہ ارادتا تھا کمانڈرین چیف کی مرضی تھی کہ وہ لگے فیفٹی فور والا نتیجتا تھا فیفٹی ایٹھ والا ارادتا تھا اس کے بعد پھر آتے ہیں پھر ماشاءاللہ کب لگا سکسٹی نائن میں سکسٹی نائن میں یائیہ صاحب نے جو ہے وہ بھی ارادتا تھا وہ چاہتے تھے کہ حکومت کرے وہ نتیجتا نہیں تھا اس کے بعد پھر آپ چلے جاتے ہیں نیکس آجاتا ہے سیونٹی سیون والا مینی ماشاءاللہ جو تھے پھر آپ سیونٹی سیون بھٹو صاحب کی حکومت میں لگے پھر سیونٹی سیون میں آپ آتے ہیں سیونٹی سیون میں سات مارچ کو الیکشنز ہوئے قوم سڑکوں پہ آ گئی پانچ جلائی تک کچھ نہیں ہوا پانچ جلائی کو ماشاءاللہ لگایا گیا تو سات مارچ سے پانچ جلائی تک کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا اس کو آپ انیلیسز کریں اس کی طرف ہی میں آنا چاہتا ہوں ادھر ہی آ رہے ہیں ادھر ہی آ رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں تو کیا ہوا کیا نہیں ہوا تھا اس میں آپ نے خود فرمایا کہ ایک جزی ماشاءاللہ لگایا تھا بھٹو صاحب نے لگایا تھا تین چار شہروں نے وہ دالت نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے وہ ختم ہو گیا ایک ماشاءاللہ وہ بھی ہے جو لگا اس کے بعد پھر پانچ جلائی کو لگا پانچ جلائی کو جو ہے ماشاءاللہ لگا وہ کیوں لگا یہ آپ کا سوال آتا ہے الیکشنز ہوئے بڑیگنگ ہوئی قوم سڑکوں پہ آ گئی حالت خراب ہونے شروع ہو گئے سرکار نے کہا کہ حالت ٹھیک کرنے کے لیے بندے مارو پولیس نے بندے مارے ایف ایس ایف نے بندے مارے اس کے بعد فوج کو کہا گیا فوج نے بندے مارے پھر فوج میں ایک سٹیج آئی کہ فوج کے بندوں نے بندے مارنے بند کر دیئے فوج کا کام اپنے بندے مارنے نہیں ہے فوج کا کام ہے اور اس کے بعد پانچ جلائی سے اٹھاسی تک بندے فوج مارتی رہی زیاءاللہ کی قیادت میں اور پھر لیڈر بھی مار دیا فاروق صاحب وہ ہی بدکسویتی میں نے کہا تھا کہ پوری باتیں نہیں چلتے سارے کچھ ایٹی ایٹ تک اوکے میرا آپ نے نام یہ ہے سیونٹی سیونٹ سے میں ہزا نائنٹین ایٹی میں چھوڑ کے آگیا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تین جلائی کو تو ایگریمنٹ ہو چکا تھا دونوں جو فورسز تھیں جب دو پلیٹیکل فورسز پی این اے اور پیپس پارٹی کی حکومت میں ایگریمنٹ ہو چکا تھا چار جلائی کو اس پر پریس کانفرنس کی بھٹو صاحب نے رات کو اور پانچ جلائی کو سائن ہونے تھے اور اس سے پہلے جنرل زیالحق صاحب جو ان سے مارشلہ ایمپوز کر دیتے ہیں یہ آپ مجھے دکھانے کے در سے ہو گیا تھا ایگریمنٹ ہو گیا تھا یہ خواہیات ہیں پروفیسر غفور صاحب اور عبدالعفیز پیزادہ صاحب دونوں اس نیگوشیشن کی جو ٹیمز تھی دونوں طرف ایک ایک فرد زندہ ہے ابھی تک تو وہ ان کا کہنا تو یہی ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا تھا مسئل اللہ خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے تو ان کو انپورٹرز نہیں دے رہے جو اپنی جانرل زیالک صحب رولتے تھے جو ہتھیلی پہ را کے اوپر آگے چلتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں مارشلہ لگانا ٹیزن ہے پرنش اے وڈ وڈی ڈیتھ ہے بغیر چوچے سمجھے نہیں لیکن تو کچھ بھی نہیں ہوا ان کو نا جو مارشلہ لگاتے ہیں اس ملک لگانے والے جو ہے تو جو کرنے والے پاہ پاہ پاس نہیں ہیں جو سویلین الیکٹرز ہوتے ہیں اس ملک میں یہ یہ تو پاہ پاہ نہیں تھی کہ وہ پی ٹی وی پہ ہندوستان کے ساتھ جو ہماری ایک نقابل برداشت شکست ہوئی اس کی ٹی وی پہ فلم دکھا ہے جنرل گولہ حسن ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں پاہ تو ملٹری کے پاس ہے پاکستان میں دیکھیں آپ ڈیوی اٹ کا رہے ہیں فرح پاہ پاہ وہ ہوتی ہے جو استعمال کی جائے جو پاہ استعمال نہ کی جائے جو ہیں وہ پریمیشٹر کے مسئول نہیں ہے. اگر پریمیشٹر استعمال نہیں کرتا ہے تو کسور پریمیشٹر کا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کرتے تو یہ ہوا جاتا ایک ناکر ہے آپ کا فاوج تو آپ کی ناکر ہے آکا اگر اپنے اگر ناکر سے ڈرتا ہے تو 필 آکا کس کے امکا آپ کا بھی ایکشن لے کے تو دیکھے نا آج آپ ایکشن کر کے دیکھے کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ کونسٹیٹیوشن کے مطابق چلی جو کانسٹوٹیوشن کہتا ہے وہ چلیں کیوں نہیں چلتے وہ تو فوج نہیں چلتی کون کہتا ہے نہیں چلتی ہے جو جرنال ہیں وہ مارچلہ لگا دیتے ہیں یا تھا اکتوبر بارہ اکتوبر نائنٹی نائن ہو جاتا ہے یا سکسٹی نائن میں یا احران آ جاتے ہیں یا ففٹی ایٹ میں جنرل یو آ جانگے ہیں دیکھیں پلیٹیکل کرائسیز تو پوری دنیا کے ملکوں میں ہوتے ہیں ہندوستان میں بھی ہوتا ہے وہاں تو آرمی نہیں پھراتی دیکھیں میری بات آپ نے فاروق صاحب پلیٹیکل کرائسیز ہوتے ہیں آپ چیزوں کو ٹھیک پرسپیکٹیو میں دیکھیں آپ نے نامی اس پروگرام کا تناظر رکھا ہوا ہے آپ فرمائیں آپ تناظر کے اوپر آ جائیں آپ پرسپیکٹیو دیکھیں آج آپ بارہ اکتوبر کی جب آپ بات کرتے ہیں بارہ اکتوبر کی سیچویشن کیا تھی سکھلا کرو گوا ہے کمانڈر چیف یا چیف عبابی سٹاف بنانا ہٹانا یہ پرائم نیسٹر کا حق ہے پرائم نیسٹر کی آثورٹی ہے کہ نہیں ہے بلکل ہے اور بھٹو صاحب نے جیسے ٹکا خان کو بنایا اس کا تو آپ کو پتا ہے کیسے راز سے بنایا کہ جنرل گل حسن کو پتا نہیں چلا کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور جنرل ٹکا کو نہیں تھا بتا وہ سائی وال میں تھے اس وقت اور ان کو لایا گیا اور ان کو جیسے جنرل گل حسن کو ہٹایا اس کا مطلب پاور تو پھر نہ ہوئی پلیٹیکل لیڈرشپ کے پاس یہ دیکھیں یہ جو آپ جس طرح سے مرضی کر رہے یہ تو آدمی ہے ہمیشہ جو ہے گلاس جو کہتے ہیں آدھا ہے کہ بھارا ہوا جدھ مرضی آپ لے کے چاہتے ہیں ٹھیک ہم آتے ہیں پانچ جولائی والا قرائسی جو تھا آپریشن فیر پلیرز کا وہ کب پلان ہوا تھا کتنا عرصہ پہلے پلان کیا تھا آپ کو جنرل زیولاک مرشد کہتے تھے آپ کو مرشد کہتے تھے مرشد تو ان کا تک اقلاب ہے مرشد تو سارے جان کو کہتے تھے مرشد تو وہ صدار قیون کو ساری عمر کہتے رہے مرشد صدار قیون جو ان سے پہلے باغتہ رہا پھر بعد میں مرشد بان گیا مرشد ان کا تقیہ اقلاب تھا ماشاللہ جو دیکھیں یہ ماشاللہ کی پلاننگ جو ہوتی ہے جو کانٹنگینسی پلانس جو ہوتی ہے وہ میشہ رہتی ہے ان ایڈ آف سیول پاورز جو ساری کچھ رہتی ہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں فوج آگی فوج کو تو ساری انفرمیشن آپ خود دیتے ہیں تیس اپریل لے لے آپ تیس اپریل کو پی اینے والوں نے کہا کہ ہم پی ایہ جام کریں گے اور بھٹو صاحب نے زیادہ کو کہا کہ پی ایہ جام جونسی ہے یہ ملیٹری کا ایک سیکرٹ سٹیٹیجی ہے جس کی چرات میں ٹریننگ دی گئی تھی یہ بھٹو صاحب نے ہی فائم اسیسی نیٹڈ جو وائٹ پیپر کا جواب اس میں یہ لکھ ہے کہ پی ایہ جام نائنٹین فیفٹی ایٹ کے مارشل لا کے بعد امریکیوں نے یہ ایک سٹیٹیجی بنائی کہ آرمی جب چاہے پی ایہ جام کرائے کاؤنٹر ریولوشن کے لیے آئیں آپ اس پہ میں تو پی ایہ جام کی بات نہیں کر رہا ہے آپ نے بات کی کہ پلین کاؤ کرتے ہیں تو میں وہ عز کرنے لگا تھا کہ تیس اپریل کو میرے خالت تیس اپریل تھی پی ایہ نیو والوں نے کہا کہ ہم we will march on to the prime minister's house ایہ جی ایہ جام نہیں ہے انہوں نے کہا ہم long march کریں گے ہم march کریں گے پورے پاکستان میں ہم آئیں گے ہم پرائیم نیسٹر کے گھر تک پہنچیں گے ٹھیک ہے ایسی کہا انہوں نے یہ کہا نا انہوں نے میں لوکل کمانڈر ہوں مجھے حکم دیا گیا کہ تیس اپریل کو جو long march ہو نہیں ہے ادھر کوئی بندہ نہ پہنچے کوئی بندہ نہیں پہنچا اب اس کے لئے پلائلنگ تو میں نے کر رہی ہے کہ کوئی بندہ نہ پہنچے اس کے لئے پلائلنگ کی گئی ٹھوپس استعمال کیے گئے پنڈی کو آنے والے رستے بند کیے گئے ٹرینے بند کی گئے اٹک بریج پہ کنٹرول کار لیا گیا ادھر سوان بریج کنٹرول کار لیا جو مری سے چڑک آتی ہے وہ کار لیا سارا کچھ کار لیا ٹھیک ہے جی اب وہ جو ٹرپس ادھر بٹھائے ہیں سارے جو آئے ہیں وہ تو حکومت کی مدد کے لئے حکومت کی کہنے کے اوپر آئے ہیں اگر ایک حکم ہے کہ پرائلنگیسٹر گار تک نہ کوئی پہنچے تو اس کو آپ الٹکا دیں کئی پرائلنگیسٹر کے گار سے باہر کوئی نے نکلے تھا وہ ایک ہی چیز اور آپ نے پروٹیکٹ بھی کر لیا پرائلنگیسٹر ہاؤس کو اس دران آپ ہی نے پروٹیکٹ بھی کیا پرائلنگیسٹر ہاؤس کو دونوں ہوتے ہیں یہ دونوں ہوتی ہے ایک پوری کی پوری بٹیلین ہے ای تنک چھ بلوچ ہوتی ہے سکس بلوچ ان کی انچارج تھی سارا کچھ تھی یہ ٹھیک ہے اور انہوں نے ریزیسٹ نہیں کیا وہ کیسے کرتے آپ کی کوئی کو کیسے ریزیسٹ کرتے تھے نہیں ریزیسٹ کا سوال نہیں کرتے تو شیخ مجیب والا انجام ہوتا بھٹا صاحب کا جی نہیں ریزیسٹ کیسے انجام ہوتا وہ تو لوگ کہتے تھے کہ وہ انجام کرو دو منٹ کا کام ہے وہ تو جو کہا ہے ان ڈیفینس میں گولی چلتی ہے اس کے بعد جو مادی آپ واپس میں کر لیں وہ تو ایسے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو زیولک صاحب نے کب کونفیڈنس میں لیا تھا پریشن فریف پلے کے لیے کون سی مہینے کی دیکھیں جو ابھی ایک سوال سے دوسرے سوال ایک سوال کا پورا جواب لیے بغیر اب جب آگے پھر چلے جاتے ہیں وہ دوسرے سے تو پھر تشنگی رہ جاتی ہے ماشاء اللہ آپ کے پاس بڑا خزانہ ہے یہ دیکھیں سوال یہ آ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ چارج علی کا فیصلہ ہو گیا تھا کدھر ہو گیا تھا فیصلہ ایک لڑکی لڑکا شادی کرنا چاہتے ہیں جب تک نکالا وہاں نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا دیکھیں فیصلہ نہیں ہوا تھا جب میں ایک کتاب میں بھی لکھا پہلے بھی بتایا کہ زیاء علاق نے جن عارف کو اور مجھے بلایا کہ ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں باقی بیگ ڈان چھو بلایا تین تاریخ کو تین جولائی کو تین جولائی کو کہ یہ رات کو ہم نے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو شاید ماشاء اللہ لگانا پڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جار کو جب آپ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں سارا گوچ کیابنٹ کی میٹنگ تو کیابنٹ کی میٹنگ تھی یہ جو بھی تھی جنرل زیاء کے گھر جنرل عارف جنر ریاز اور جنرل عارف ان کے چیف آف سٹاف کی طور پر اور ملٹی سیکرٹی تھے جی ایس کیو میں جنرل ریاز جو میرے خیال ایسٹرین جنرل تھے اور میں لوکل کور کمانڈر تھا ہمیں انہوں نے بلایا کہ شاید ماشاء اللہ لگانا پڑے گا گورمنٹ ٹک آور کرنا پڑے گا ٹھیک ہم ان کے گا رہے ہیں تین جولائی کو پھر بات ہوتی ہے کوئی بوٹر صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا ہے سارے کوئی یہ ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے شکر کیا کہ یہ ٹھیک ہے ہم گھر چلے جاتے ہیں یہ نا تین جولائی ہے اس کے بعد چار جولائی کو پھر ہمیں بلایا جاتا ہے کون بلاتے ہیں آپ کو جنرل زیال بلاتے ہیں جنرل زیالہ گھر میں بلاتے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے جنرل زیالہ کو اس وقت سٹینڈ بائی ہے کہ بوٹر صاحب بلائیں گے تو یہ ادھر جائیں گے میٹنگ کے اوپر تو ان کے گھر ہم ساب بیٹھے تو جو زیالہ کو میسیج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹھیک راستے پہ نہیں آ رہے ہم خود سارا کچھ ٹھیک کر لیں گے میسیج کہاں سے آتا ہے یہ زلفقار علی بٹر صاحب کا ٹیلی فون میسیج جو ہے زیالہ کو جو بات ہوتی ہے اس وقت زیالہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حالت خراب ہو رہے ہیں یہ آپ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوا نہیں ہوا سارا کچھ تو پھر جا کے وہ خود عزیم کر لیتے ہیں یہ جو بات ٹویت ہوئی ہے اس کے اوپر ہے جو جب پرائیم نیسٹر کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا اور وہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہوا یہ آپ فرما رہے ہیں میں نے دیکھا آپ پرائیم نیسٹر کہہ رہا ہے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے یہ ٹھیک رستے پہ نہیں آ رہے ہیں وہ ہم خود سارا کچھ ٹھیک کر لیں گے اب اس کو کیسے کنسٹرو کرتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا ڈیٹھ بجے انہوں نے ساڑھے بارہ مجھے کے قریب انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی جو کہ اسنی زیادی ہائی لائٹ نہیں ہوئی جی کہ ہم مذاکرہ کامیاب ہو چکے ہیں صبح ہم سائن کریں گے جی اور ایک رافٹ رافٹ تین جولائی کو جنرل زیاال حق لے بھی گئے تھے دیکھیں پروفیسر غفور سے اور آپ سے حفیظ پیزادہ صاحب سے دیکھیں آپ کہتے ہیں ساڑھے بارہ وجہ پریس کانفرنس کی جی کہ حالہ ٹھیک ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے زیاال حق کو ساڑھے بارہ سے پہلے نہیں کہ حالہ ٹھیک ہو گئے ہیں کہ نہیں حالہ ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کے کہنے کے مطلب ہے ٹھیک ہے تو زیاال حق لے بارہ بھائی حکم دیا کہ ٹک آور کرو پیس کانفرنس یا اللہ گھنٹا پہلے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ زیاال حق کو پتب تھا میں تو وہ پلانتا ہے یہ یہ جو جھوٹ بولنے کی انتہا ہے جو آپ کے بندوں کے میٹنگ کارے ہیں کدھر ہے جو فیصلے ہوئے تھے جو سارا کوئے ہوئے تھے آپ پی این اے والے بھی چھوٹ بولتے ہیں پی پس پارٹی والے بھی چھوٹ بولتے ہیں فوجی فوجی بھی چھوٹ بولتے ہیں نہیں میں فوجی نہیں کہتا میں زیاال حق کہتا ہوں زیاال حق سچ بولتے تھے نہیں سچ تو فیکٹس بولتے ہے نا جو سچ سو دیکھیں سات مارچ کو الیکشنز ہوئے اس کے بعد جب اس کے بعد پی این اے کی مومنٹ چلی جون سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں جیلوں میں سہالہ میں جاتے ہیں بھٹو صاحب نیگوشیشن کے چودہ راؤنڈ ہوتے ہیں ساڑھے تیرہ گھنٹے کی آخری میٹنگ ہوتی ہے پروفیسر غفور نسولہ خان جا کے اے مارشل اثر خان کو صدیق صاحب کے کرنا صدیق صاحب کے گھر ملتے ہیں جو تحریک استقلال کے لیڈر ہیں اور اثر خان صاحب کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ فوج آ جائے گی اور نوے دن میں الیکشن کرائے گی ان کے پاس وہ کیا رابطہ تھا کہ ان کے پاس گارنٹی تو مجھے نہیں پتا ان کو تو میں رابطہ کہ کیسے کہ سکتا وہ رابطہ تھا کہ نہیں تھا اور یہ میٹنگ کی بات کرتے ہیں ساتھ آپ ان میٹنگ کی بات کیوں نہیں کرتے جو کبیٹ میں ہوتی رہی جس میں ہم کہتے رہے کہ آپ دوبارہ الیکشنز کرائیں حالہ ٹھیک کریں نہیں تو فوج کا فائیوے ٹوٹ رہا ہے آپ ایک طرف کی بات کیوں کرتے آپ دوسری طرف کی بات کیوں نہیں کرتے کیا کبیٹ میں کہا نہیں گیا کہ جناب آپ الیکشنز دوبارہ کرائیں فوج کا فائیوے ٹوٹ رہا ہے ہم ٹیپ آور کر لیں گے اس سے زیادہ لائلٹی کیا ہو سکتی ہے گورنمنٹ کو آپ بتایا مجھے ایک میٹنگ میں ٹکا خان صاحب بھی تھے آپ بھی تھے اور جنرل جہانزیب بھی تھے اور آپ کی نرازگی بھی ہوئی تھی اس میں شکرشید بھی تھے بیوز پارٹی کے جو سینئر وائز چیئرمن تھے جو میری کوئی نرازگی نہیں ٹکا خان صاحب آپ سے نراز ہوئے آپ نے کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں سیونٹی والے حالات ہیں تو ٹکا خان نے کہا ایسے حالات نہیں ہیں ایسی بھی بات تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں آپ جو ہے فیکٹس کو ڈسٹورٹ مت کریں نہیں آپ درست کریں جو فیکٹس دیکھیں میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ کون پر زیاد کر رہا تھا پرائم نیسٹر جی پرائم نیسٹر صاحب میٹنگ کر رہے ہیں اور ادھر سے ہمارے جو ہے کون اٹین کر رہا ہے زیال حق جی جی وہ در وہ ہیڈ ہے وہ در پرائم نیسٹر ہیڈ ہے وزیر تو نہیں بول سکتا اس وقت ٹکا خان تو ایک منسٹر بھی نہیں تھا وہ منسٹر فر سٹیٹ تھا ٹکا خان کیسے بول کیسے کہ سکتے جو آپ نے کہا یہ تو کتابہ میں غلط رکھی ہوئی ساری چیزیں یہ جو زباد کے ساتھ کھیلنے والی باتیں ہیں ایک ہی تو آپ کو بلایا کہ آپ دوست کریں میں وہ ہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کیمنٹ میں جو بات ہوئی کئی دفعہ آپ نے کہا آپ نے کہا دیکھیں دیکھیں وہی حالات خراب ہیں انار کلی میں فائرنگ ہوئی چالیس گولیاں چلی تین بندے ہٹ کی ہے باقی گولیاں کر گئیں تو دیڈ میز جو لوگ ہیں وہ نہیں مارنا چاہتے اپنے بندوں کو ہوا میں فائر کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ملتان میں نے کولیٹ ٹیکس ٹائل میں بھی وہ ہوا ہوا جی گولیاں جو ہیں چلی کدھر گئیں تین برگیڈیز نے فائر کرنے سے انکار کر دیا فوج کا فائبر ٹوٹ رہا ہے فوج کا فائبر ہم نے کہا ہم نے ٹوٹنے دیں گے آپ دوبارہ لیکشنز کرائیں آپ دولوں کو پکڑ کے سلا کراتی اور ایک سیول سلوشن کرواتے ہیں ملٹری انٹرمنشن سلوشن جانس صاحب یہ دیکھیں سلا کراتے ہیں ہم کیسے کراتے ہیں ہمارے کابو میں آپ نے پکڑ لیا ان کو ایک پارٹی کو پکڑ لیا اور دوسری کو چابل کر لیا نہیں یہ دیکھیں جو اصل بات پہ جو آپ آئیں جو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرسلہ لگانا غلط فیصلہ تھا جی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیوں لگایا یہ فیصلی غلط بھی ہوتے ہیں ٹھیک بھی ہوتے ہیں جو فیصلہ ہوا اس کے میں تابق فیصلہ ہوا غلط ہوا غلط فیصلہ ہوا تو اس کے بعد میں آپ انکواری کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں ہم پرائم میسٹر کو نیوکلئرز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا محترمہ برین جی بھٹو جب پہلی تفاہ پرائم میسٹر دیں جی جو سیویلین پرائم میسٹر ہوتے ہیں تو فوج تو ان کو سیکیورٹی ڈیکلیر کرتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو گھو رہا ہے ایٹی ایٹ سے دیکھیں میری بات چونے آپ مجھے وہ سوال کر رہے ہیں جس کا میں کیا جواب دوں مجھے تو اٹھائی سال ریٹائر ہوئے ہو گئے جو اٹھائی سال ہو گئے مجھے تو نائنٹین ایٹی تک کی جو بات ہے وہ آپ بات کو چھے پاور کی بات میں دیکھیں بات کا جواب دیتا ہوں پاور تو پاور تو پاور تو اصلی پاور جو ہوتی استعمال کرتے ہیں اچھا آپ کو جنرل آپ نے 3 جولائی کو کانفیڈنس می لیا آپریشن فیر پلے کے لیے 3 جولائی کو اور نہیں لگا نا نہیں لگا نا چار کو پھر چار کو پھر رونے گا لگائیں چار کو آپ نے لگا دیا as a core commander pindi you are the most important person in the security court at the room core commander pindi جو ہے important ہوتا ہے چکہ prime minister house president house اور پھر آئین بھی موطل ہوا اور سارا کچھ ہوا آپ نے کیوں نہیں intervention کی اگر زیالحق سے آپ کے اختلافات تھے کہ آپ اپنے راستے پر آئیں جنوی دن کے انتخاب یہ آپ کو کیسے بتا ہے intervention کیسے نہیں کی آپ بتائیں نا یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ دیکھیں جو زیالحق سیونٹی سیکس میں چیف بنا جی کیوں بنایا شروع سے بعد جیدر بنائی تھی کیوں بنائی وائی شوڈ ای ڈس آنسٹ ڈسیجن بی ٹیکن بات شروع کی ادھر سے میں انڈیا کی مثال دے رہا تو وہ آپ کرنے نہیں دیتے ہیں تکلیف ہوتی ہے ٹھیکê آپ کر رہے ہی ہمارا دیکھیں ہر تین سال کے بعد آپ کیوں نہیں کرتے رہے مجھ اگر اگر زیالحق اپنا جاننا یو پھفٹی ور میں چیف بنے پھفٹی ہور میں کیوں ریٹائر نہیں کیا کس کی اتھارٹی تھی جرنیل کسی کی اتھارٹی تھی شویلین کی اتھارٹی ہے کیوں نہیں ریٹائر کیا اس کے بعد جو ہے پھر موسیٰغان وہ بنے ان کو وہ بھی بنے تو ان کو کیوں نہیں ریٹائر کیا تھی سال کے بعد اس کے بعد ابھی جب آپ لیٹسٹ پہ آجائے ابھی کہ آپ آجائے بارہ کتوبر کو لے لیں پرائم نیسٹر اپنڈنگ آثورٹی انہوں نے دکھا دیا کہ زیا بٹ جو ہے وہ چیف ہے تو زیا بٹ چیف ہے مشرف چیف کیسے بن گیا یہ جو اکانٹیبیلیٹی کون کرے گا کیسے نہیں کرے گی جنہوں نے اکانٹیبیلیٹی کرنا ان کو نکال کے باہر کر دیتی اکانٹیبیلیٹی نہیں ہے اکانٹیبیلیٹی جو چروع ہوتی ہے اس لیے حکومت سے ہوتی ہے جب آپ جمہوریت کے آتے ہیں اچھا جنہوں نے صاحب آپ کے زولت سب سے اختلافات ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مداخلت کی آپ نے کہا کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ نہیں ہو رہا یا آپ نے جو کہ نوے دن کا کہہ کے آئے تھے نا کہ ہمیں انتخابات آپ نے پہلے نوے دن میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو جو نائٹیریز کے بعد جو کہا جو میری رپورٹس تھی ان کو رائٹنگ بھی وہ بھی تھی ہو میں نے کتاب میں دی ہوئی ہیں پھر جب دیکھے جو 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 جگڑا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس نے زیاءالہ کو کہا کہ الیکشن مت کراؤں کیا فوجیوں نے کہا سیویلین کے کہنے پر الیکشن نہیں کراتے یہ تو کوئی بات نہیں یہ تو ایک ویک انٹلیکچول آرگومنٹ ہے کہ فوج سیاسدانوں کے کہنے پر آتی ہے یہ دیکھیں فوج سیاسدانوں کے کہنے پر نہیں آتی کسی اور کے مفادہ یہ غلط خیال ہے فوج خود بخود آتی ہے کسی سے پوچھ کے نہیں آتی کسی کے کہنے پر نہیں آتی کیونکہ یہ کام ہے اور یہ کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا جاتا وہ جو میں نے پہلے ارض کی تھی کہ جنرل کا کام ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ملک کو بازی پر مت لگائے وہ ملک بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے یہ جو جگڑے پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں جب آپ اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں کرتے آپ اکاؤنٹیبیلیٹی کریں کیوں نہیں کریں اکاؤنٹیبیلیٹی کرنے والے تو سیویل گورنمنٹ ہوتے ہیں تو نوے دن کے بعد آپ تو جاولا کے ساتھ تھے آپ نے ان کے ساتھ جو اختلاف کیا ہوئی نی باتوں پر کیا ہے یہ یہ دیکھیں جب سیونٹی ایٹ میں پی این اے کے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا کہ یہ ہم ان کو انڈکٹ کرتے ہیں چیمٹینز آف میں نے سیونٹی ایٹ میں جب ان کو انڈکٹ کیا گیا میں نے جاولا کو کہا کہ ہمارا فوجی کوئی منسٹر سار نہیں بیٹھے گا جنرل جماع سید میہ جنرل حسن اے مارشل انام ہم سارے کے سارے کوئی دی اپریل سیونٹی ایٹ سے لے کے اپریل سیونٹی نائن تک کوئی وزیر نہیں تھا فوجی ہم نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ریومرز یہ بھی تھی کہ آپ کا زیاؤلہ کے ساتھ کلیش ہو رہا ہے آپ ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں ٹیک آور کیا ہے پاور کلیش تھا آپ ماشاءاللہ بڑے باق جرنیل تھے آپ پاکستان ٹیلی ویجن ہیں میڈیا ہیں اخبار ہیں جو سرگار کہتی ہے وہ لکھتے جائیں لکھاتے جائیں کو پوچھتے والا ہے سارا کچھ زیاؤلہ کے پاس سارے کچھ ہے جو مرضی آپ لکھتے جائیں میں ٹیک آور کیسے کر سکتا ہوں کیسے کرتے ہیں دیکھیں آرڈر آف سنیورٹی میں سب سے سینئر جو ہے اقبال ہے اس کے بعد جلن سوار ہے اس کے بعد جلن ارباب ہے پھر میں ہوں یہ کس طرح سے باتیں یہ چیزیں پھلائی جاتی ہیں تاکہ آباس میں اختلابات ہو دشمنی وغیرہ پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو کہتے رہتے ہیں جنرل صاحب ایک الیکشن سیل بنا تھا آپ اس کے انچار تھے زیاؤلہ صاحب نے اور اس الیکشن سیل میں ایک میجر جنرل بھی تھے وہ کون تھے جن عبدالرحمن تھے دیکھیں الیکشن سیل بنا تھا سی ایم ایلی کے پاس اتنے ٹائم نہیں ہوتا کہ سب کو مل سکے نہیں سو پولیٹیکل لیڈرز جو ہے وہ ملتے تھے الیکشن سیل کو الیکشن سیل کی ڈیوٹی الیکشنز کروانا یا کرنا یہ ارینجمنٹس نہیں تھا یہ مس نوبر ہے الیکشن سیل کی صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ جو بھی کوئی ملنا چاہتا ہے زیاؤلہ کو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ الیکشن سیل کے پاس آتا وہ بتاتا ہم اس کو لے کے آگے بھیج دیتے وہ یہ اس کا بنایا گیا چیئرمین جنرل فرمان اس کے میمبر تھے جنرل حسان الحق ان کے میمبر تھے جنرل جماعت سی اے ان کے میمبر تھے وہ ہم پھر ساری ریکومنڈیشنز بھیجتے تھے ساری ہے ان کو کے کئی فر اگزامپل شیرواز مزاری صاحب آئے جیگم نصری مہری خان آئی یہ کیا کہنے آئے جو بھی کہنے آئے وہ جو بھی کہنے آئے نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے یہ ساب ایسے جس کو چیانسی طور کے اوپر جس کو حقوبت نیشے کرنے چاہتی ہے وہ آپ کو پیسے دیتی ہے میڈیا والوں کو جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں وہ جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے ان کو بتا دیا ہے خوصر نیازی آیا جو کہا کہا دیا جس سے شوقت آیا ہے جیسے جو بھی آتے تھے میں نے کافی ڈیٹیلز اپنی کتاب میں دی ہوئی ہیں وہ ہم کنوے کر دیتے تھے اس کے علاوہ ہم اپنے طرف سے ان کو بیجتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں چاہیے آپ میری کتاب ہیں دیکھیں اس میں تو پوری اپسیسیشن دی ہوئی ہے کہ یہ الیکشنز کرو اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اپنی الیکشن کون لوگ سے اگر زیاءالحق اس آپریشن فیپلے جو آپ نے شروع میں کہا کہ ہم تو الیکشن کروانے آئے تھے مارشاللہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے تھا اور وہ لانگ ٹرم بنا دیا گیا اور زیاءالحق کے لمبی ایمبیشنز تھی تو آپ ریزائن کر رہا تھے جی آپ ریزائن کر رہا تھے تو میں زیاءالحق کی فوج کا بندہ تھا میں تو فاکستان کی فوج کا بندہ ہوں آپ نے نوکری کیا ہے کبھی یہ جو نوکری کرتے ہیں تیس سال جو چوتیس سال جو ہے وہ ریزائن کرنا وہ کس کے لیے جنرل میکنہ مارا نے ویتنا میں امریکی فوج کی کمانڈ کی اور وہ کنفیشن کرتا ہے ایم وار کریمینل میرا ٹرائل کریں امریکی حکومت ٹرائل نہیں کرتی اس لیے کہ امریکہ کا اپنا امپیرلزم ایکسپوز ہوتا ہے بٹ ہی کنفیسٹ کہ ای وز رونگ ہمارے یہاں ایسی کنفیشن کیوں نہیں ہے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم غلط کریں گے میں بے بستا میں نے شروع میں ارض کی تھی اس ملک میں اکونٹویبیلٹی نہیں ہے جب تک اکونٹویبیلٹی نہیں ہوتی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ٹھیک نہیں ہوں گے آپ اکونٹویبیلٹی کریں آپ خوج کی طرف آتے ہیں اکونٹویبیلٹی کریں کہ کمانڈر جیف پہلا بنا دیا ہے فیفٹی فور میں ریٹائر کیوں نہیں کیا گیا آپ اکونٹویبیلٹی کریں فیفٹی ایٹ کا ماشاءاللہ لگا تھا اس کے بعد جو حکومت آئی ہے وہ کیوں کونٹویبیلٹ نہیں کیا گیا سیونٹی سیونٹ کا ماشاءاللہ لگا اس کے بعد پیپل پارٹی کی جب بھی حکومت آئی انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ آپ چیک کریں کیوں نہیں کریں آج ہی بھی یعنی قائدی کریں کہ ماشاءاللہ کیوں لگا تھا کیوں نہیں لگا تھا یہ اپنی چیزیں چھپانے کے لیے آپ دوسروں کو دوست دے دیتے سارے کچھ ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے جو مرضی لکھتے جائیں جو مرضی آپ کہتے جائیں سونے کو تیار ہے سچی بات تو آپ سونے کو تیار نہیں ہے وہ تو حمد رومان کی مشہار رپورٹ اگر پرویز میں شرف نہ پبلک کرتے پہلے تو یہی کہا جاتا تھا تھا کہ آرمی نہیں اس کو پبلک کرنے دیتی بھٹا صاحب پر پریشن ہوتا تھا یہ کون کہتا تھا کہ آرمی نہیں پبلش کرنے دیتی کس آرمی نے روکا آپ کو آپ آرمی میں رہے ہیں یہ کون سا آرمی ہے جو آرمی میں رہے ہیں آرمی مارا حصہ ہے ہمارے بھائی ہیں آرمی مارا آپ نے بھائی کا نام بتایا میں اس کا بتاتا ہوں جس کے پاس یہ ہی تو افسوس کی بات ہے اس ملک میں جو چیز جانتا نہیں ہے وہ سب کچھ مکہلے کو تیار ہے دیکھیں فارق صاحب وہ کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے اصل بات یہ ہے آپ جو پوچھتے ہیں میں بتاتا ہوں جنرل صاحب یہ بتائیں کہ بھٹو صاحب کا جو کیس تھا اس کے بارے میں بھٹو صاحب نے یہ الزام لگایا اپنی کتاب میں میں اس کو الزام کہہ رہا ہوں کہ ایک مارشلہ کی ٹیم تھی جس میں اہم انور تھے مولوی مشتاق تھے اور صغیر انور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے سارا کیس وہ پلان کیا کہ بھٹو صاحب کو جو ان سے احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کیس میں ڈالا جائے اور وہ آپ کو ریپورٹ کرتے تھے ایسی کوئی بات ہے یا نہیں آپ رضا ایسی کوئی بات نہیں وہ میرے نیزے تھے میں ایک آڈینیٹر تھا آپ کیوں جور بولتے ہیں جس نے یہ کہا ہے اس کو آپ سزا کیوں نہیں دیتے وہ بھٹو صاحب ہے دیکھیں میری بات سنیں آپ نے کتنی دفعہ کہ جنرل چشتی جیل میں گیا اور جا کے بھٹو صاحب کے ٹھوڈے مارے اس کو بتائیں آپ کہ آپ نہیں ہے کسی کسی نے ایکشن لیا اس کے اوپر زیال حق جو ہے رجیف تھا اس کے ایک جنرل سینر جنرل کے اوپر یہ اعظام لگتا ہے اس نے موں بند کیوں رکھا کیوں اس نے نہیں کیا میں تو اس کے خلاف اس نے کیوں سے چباد نہیں بتائی آج تو سارے کہتے ہیں راہ تلتیبی کہتا ہے جو سارے کہتے ہیں جل چشتی تو کبھی جیل کے اندر گیا ہی کیوں نہیں تو یہ افوائیں کس نے آپ نہیں گے کبھی کیوں نہیں کبھی نہیں گیا جنرل راہت گئے تھے جنرل راہت گیا ہوگا مجھے نہیں پاتا میں جنرل راہت کے ساتھ تو نہیں پھرتا ہوں دیکھیں جس کی ڈیوٹی ہے وہ کرے گا لیکن فوج کو کیا حق تھا کہ ایک جیل کا کنٹرول سارا جنس ہے فوج لے لے تو پولیس کا اور جیل کا دیکھیں آپ فارق صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ سوال سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں جیسے کہ میں کرنے والا تھا میں سی امی لیتا اگر میں سی امی لے ہوں تو میں آپ جواب دیتا ہوں آپ کو کس نے کہا کہ آج میرا آپ انٹرویو کریں کس نے بلایا آپ کو پی ٹی بی کے پریزیڈن نے کہا ہے آپ نے مشرف کو مشرف نے کہا ہے یا اگر پیبل پارٹی نے کہا ہے کہ چشتی کو بلو جو بتا ہے دیر یہ بات سنے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہے اس طرح سے جو چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر ادھر ہی آپ رہے ہیں ادھر ہی کی بات کریں اور سنے سارا کوئچ آپ کو اپرچنیٹی ہے نا آپ جسٹیفائی کریں کیا اس اس ڈیموکرسی کیا تو پوچھ رہا ہوں آپ بات پوچھ رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں آپ دوسری طرح چل جاتے ہیں آپ جواب تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے جواب تو آپ پورا سنتے ہی نہیں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ابھی جواب نے فرمایا کہ سریر انور اور کیا ایم انور ایم انور اور ایک میجر جنرل اور مولی مشتاق جو کہ ہائی کورٹ کے جسٹس نے ان کا میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں ٹین کورٹ کمانڈر ہوں ماشاءاللہ ایڈنسٹریٹر میں 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 نہیں ہوں میرا تو ماشاءاللہ ایسی لیے ڈسکشن ہوتی ہے کہ باتیں کھولیں میرا تو ماشاءاللہ ایسی لیے یہ ہے کہ زیاءاللہ کے ساتھ آپ کا چکے کلیش تھا اور جہاں آپ کا اختلاف تھا جیسے آپ نے کہا آپ نے ایم آرڈی بنانے میں لوگوں کو پرسویٹ کیا نو زیاءاللہ کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ نے ملک خاسم کو اور پیوز پارڈی کے ایک لیڈر کو میسیج بھیجا رہے ہیں کہ آپ ایم آرڈی بنائیں نہیں ایسی بات نہیں جس نے یہ کہا ہے میں اس کو سامنے لائیں میں جواب دیتا ہوں کہ آپ جوٹ بولنے کی انتہا ہے سارا کوئی ہو ایم آئی تیس مارچ نائٹن ایٹی کو تمہیں ریٹائر ہوا ہوں ایٹی ون میں ایم آری بانتی ہے اور کہتے ہیں ایم آری بانتے ہوں خدا کا خوف کرے انتہا ہے اچھا بھٹو صاحب کی فانس میں نہیں انتہا ہے مجھے اس کا جواب دیں آپ پہلے دیکھیں اے ٹی میں میں ریٹائر ہوا دو سال میرے اوپر بندہ شاہ میں بولا نہیں ہوں اے ٹی ٹو تک میں نہیں بولا درست ہے اے ٹی ٹو کے بات میں بولنا شروع ہوا ہوں اس کے بعد یہ سارے لیڈر ہیں دکے بیٹھے تھے جو آج بڑڑ کے باتیں کرتے ہیں ایو 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 برس پارسٹنی لتو سپیرکنی اس گورنمنٹ حطر صاحب کی پانسی پر آپ نے اختلاف کیا پانسی پر آپ نے جنرل مخالفت کی تھی پانسی کی مخالفت کس وقت کرتے آپ بتائیں مخالفت کرنے کے ٹائم کیا ہے مجید زیال حق جنز ہے وہ اب تو نسیم حسن شاہ یہ ایک انفیشن کر چکے ہیں دیکھے دیکھے اور آپ اس کے ایمیلٹ میں بڑے اہم حضر دیکھیں جذبات میں مات آئے گھٹا صاحب کو سزا کون دیتا ہے سپریم کورٹ جو سپریم کورٹ اندر بیٹھے ہیں وہ اختلاف کر سکتے ہیں اختلاف ہوا جہاں پہ اختلاف کی بات کرتے ہیں دیکھے ہم باقی کھاڑ ہم اتار رہے ہیں چیز سمجھنے کے لیے سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ کرنے والی لوگ آپ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر جب کیبنٹ ہے اگر کیبنٹ میں یہ کیس آتا ہے تو جو کیبنٹ میمبرز ہیں وہ اختلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک جب یہ کیبنٹ میں کیس آیا ہوگا چار اپرل سیمٹی نائن سے پہلے تو کیا اس وقت تمہیں فیڈرل منسٹر تھا تو پھر اختلاف کی وجہ وہ موقع کب ملا آپ انفلینشوں سے یہ تو آپ کا خیال ہے زیا اللہ حق جو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو کہتا جو سارے کاب میرے خواہ گوارے ہیں انفلینشوں سے آپ کے روپ سے خوف دادا تھے کیا بات کرتے ہیں چھوڑے میری بات سورے جو آپ اصلی بات پکچھنا چاہتے ہیں سیدھی بات کریں کیا پکچھنا چاہتے آپ چیدہ ہے زیا اللہ حق نے جب پھانسی دی زلفے سکار علی بھٹو صاحب کو اس میں غیر ملکی کتنے انوال تھے جو کہ برگیڈیٹ ترمزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی ٹیلیکس پکڑی جنرل تمرزی جو امریکہ سی آئی رو جس میں بھٹو کی پھانسی کے انتظامات کرنے کا کہا گیا تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں جو کہ آئی آئی سائی والوں نے خود نکلوائی کہ وہ انٹروینشن کر رہے ہیں انٹرفیرنس کر رہے ہیں ہمارے تو غیر ملکی لوگ تو انوال تھے اور یہاں بھی ان کے لوگ تھے یقیناً عام آدمی تو بھٹو صاحب کو پھانسی سڑکوں پر تو نہیں مارا گیا ان کو ایک ملٹری پریزیڈنٹ تھے وہ چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر بھی تو پریزیڈنٹ تھے ان کے پاس ایک پاور تھی اگر وہاں پر اختلاف ہوتا ہے تو آپ کر سکتے تھے یا ریزائن کر سکتے تھے اگر آپ کا زیا اللہ سے آپ سے نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ زیا اللہ حق نے جب بھٹو صاحب کے پھانسی کرنے کا فیصلہ کیا کیا اس میں صرف زیا اللہ حق اکیلے تھے دیکھیں آپ میری بات سنیں آپ سینیریو جو بناتے ہیں جو غلط سینیریو آپ بنا رہے ہیں بناتے جائیں آپ صحیح سینیریو جو ہے وہ اس جہاں نے قوم کا صحیح بات بتائیں بھٹو صاحب کا کیس جو ہے وہ کب شروع ہوا لاہور میں جہاں وہ پرائم نیسٹر تھے اس کی ٹھیک ہے نوال صاحب کی بیوی نے کیس کیا یا حمد رضا قصوری نے اس کے بیٹھنے کیا راہ رشید آئی جی تھا ایف آئی آر وغیرہ وغیرہ بنی راہ رشید تھا تو اس میں بھٹو صاحب کا نام تھا 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 وہ زیا اللہ حق نے لکھایا تھا شفیر امان ٹربیونل نے نہیں بات سنیں میرے سوال کو آپ جو نہیں وہ زیا اللہ حق نے وہ کسی فوجی نے لکھایا تھا اور اس ہے پلیز آپ ذرا تعمل سے بات چلیں میرے سوال کا جواب بھی دیتے جائیں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا جاتا ہوں قوم کی بہتری کے لیے وہ کسی فوجی نے ایف آئی اٹھوائی لو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں لکھی گئی ٹھیک ہے کیس جو چلا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اوپن کورٹ تھی کورٹ ان کیوراں سے پہلے ٹربیونل بھی بنا نا جسٹس شفیر امانہ کا اس قتل کیس کے بارے میں ٹربیونل بنا اور اس نے ثابت کیا کہ یہ قتل جو ان سے بلائنڈ ہے پتہ نہیں چلا ٹھیک بھٹو صاحب یہاں انوالو نہیں ہے ٹھیک اور اس کے بعد پھر جب جب سیونٹی سیمن میں مارشلہ لگتا ہے جو وعدہ گوا معاف لائے گئے مسعود محمود جو ان سے تھے وہ سارے وعدہ معاف مارشلہ کی تحویل میں تھے ٹھیک اور ان کو پیش کیا گیا جو محبوس تھے ایک قسم کے اور وعدہ معاف بوا بنے ٹھیک اور اس کے بعد جو صوفی مصطفیٰ تھے جو راہ رشید کو پیغام پہنچا چکے تھے کہ ہم اپنا بیان بدلیں گے اور ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان پر بھی آپ نے کام کیا اور میاں تو فیل سا بڑے حرکت میں آئے ٹھیک کہ سارا کیس غلط نہ ہو جائے ٹھیک اب ٹھیک ہے اب آپ یہ آپ نے یہ سارا دے دیئے ٹھیک ہے اب آپ اس میں مجھے میں بتایا کہ جنرل میں نے چیستی قدر تھا ادھر میں تو باشللہ ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہوں میں کور کمانڈر ہوں یا فیڈل منسٹر ہوں بعد میں ماشللہ ایڈمنسٹریٹر کے چین اور ہے وہ فیصلے تو ماشللہ ایڈمنسٹریٹر کے چیف ماشللہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے نیچے پنجاب کا ماشللہ ایڈمنسٹریٹر ہے سوار خان اس کے بعد جو ہے پھر یہ جنرل ایک نیچے آتا ہے اس کے آئی تنک شاہ رفی آلم اس وقت یہ اس اس کے بعد اس کے نیچے راہ دلتیف آتا ہے سارا کچھ ہوئے دو آئی فیٹ ان جائے ہی تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں آپ وہاں کہے نہیں تھے میں کدر تھا وہ چین میں نہیں ہونے سارا کچھ ہوئے یہ تو یہ تو الزام لگانے کی باتیں کسی کا کام ہے اور یہ کام اصلی زیال حق کا اس کے بندوں کو آئے جو جس کے خلاف ہماری جو چھوڑے ان باتیں چلیں اگلی طرح ان باتوں کے علاوہ دیکھیں سیونٹی نائن میں سویت آرمی آف آنستان میں آتی ہے یہ اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جن جس کے آپ کور کمانڈر پی ہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں امریکیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا یہ فیصلہ درست تھا یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ تو بالکل غلط بات ہے اس فر از ام کنسرن ہاں آپ فرمائیں کہا ہے بات جن دیکھیں آج اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں میں نائٹین سکسٹی تھری سکسٹی فور میں میں اسٹنبول میں سٹاف کالیج کر رہا تھا جی میرے ساتھ ادھر چار افغانستان کے افسر تھے جو ادھر ترکی میں سٹاف کورس کرتے ہیں سکسٹی فور میں انہوں نے مجھے بتایا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی افغانستان سے کوئی فوجی افسر ٹرکی میں ٹریننگ کے لیے نہیں آیا کرے گا اور جو ٹرکی کی ٹریننگ ٹیم افغانستان میں ہے وہ جو ہے وہ بھی ادھر نہیں رہے گی اب ساری ٹریننگ کے لیے لوگ روس میں جایا کریں گے اور روسی انسٹرکٹر آئیں گے سوویٹ یونین کے اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا افغانستان جو ہے وہ روسی انفلوینس کی نیشے چلا جائے گا ویسٹرین انفلوینس ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی روس جو ہے آنے کی تیاری کر رہا ہے آئے گا یہ سکسٹی فور کی بیک گرونڈ جو میں آپ کو بتا رہا باقی تشکیلات میں چھوڑ دیتا ہوں اب آپ آتے ہیں سیونٹی سکس میں بھٹو صاحب پرائم نیسٹر ہے پریزیڈنٹ دہود وزیٹ پہ آتے ہیں پاکستان آتے ہیں جی ہیلی کوپٹر میں پریزیڈنٹ دہود بھٹو صاحب مائی سیل فیمتین بندے ہیں اندر اور کوئی نہیں ہے جو ان کی آبس میں جو بات چیت ہوتی ہے میں اس کا گواہ ہوں جی وہ کیا بات چیت ہے سیونٹی سکس میں پریزیڈنٹ دہود نے کہا کہ ابھی روسیوں کا زیادہ خطرہ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ٹریننگ فسیلیٹیز بھی دیں وہ باقی اور اکنومک فسیلیٹیز سارا کوئی جاتی ہیں تو تو صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے ہم کریں گے ہوا نہیں ٹکس ٹائم ہوا نہیں اس کے بعد پھر ماشا اللہ لگنے کے بعد دو دفعہ دہود صاحب آئے ہیں دو دفعہ پاکستان آئے ایک دفعہ آئے تو میں بھی نیچولی ساتھ ہی تھا لوکل کورٹ کمانڈر ہوں سینئر کمانڈر ہوں جا کے ساتھ تو ادھر بھی دہود صاحب نے یہی کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے تو زیال حق نے کہا کہ ہم دے دیں گے اچھا ٹک ہے بھائی ہے ساتھ لگتا ہے سالہ کچھ یہ ٹھیک ہے جب دوسری دفعہ آئے تو اس وقت پریزیڈنٹ دہود کی زیادہ کی جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میں ڈیورینڈ لائن کو مانتا ہوں میں انونس کرتا ہوں کہ ہم ڈیورینڈ لائن کو کنفرم کرتے ہیں اس بورڈر تو زیال حق نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے میں جب قابل وزٹ پہ آتا ہوں تو آپ انونس کرتے ہیں اس وقت انونس کریں گے آج انونس نہیں کرتے تو میں نے زیال حق کو کہا کہ یہ دیکھیں یہ انونس کر رہے ہیں انونس کروالیں کہتے نہیں یار چھوڑے ادھے جا کے کریں گے اس کے بعد دہود صاحب سعودی ریبیا گئے ادھے سے جب پھر واپس چلے گئے پھر زیال حق کو انوائٹ کیا گیا زیال حق قابل گئے جب زیال حق صاحب قابل گئے ہیں تو وہ مجھے ساتھ نہیں لے کے گئے مجھے جو گواہ تھا بھٹو صاحب اور دہود کی بات چیت کا میرے سامنے جو ہوئی یا جو پہلے صدد دہود کی اور اللہ کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کا یا تیسری دفعہ کا مجھے وہ ساتھ لے کے نہیں گئے وہ خود گئے اور اس نے انونس نہیں ہوا یہ اور نہیں ہوا میں نے جائے کہا کہ وہ آپ نے انونس کیوں نہیں کیا وہ کہتے مرشد بس کچھ بات ہی ایسی تھی وہی لفظ مرشد ان کا اقلاب بات ہی ایسی تھی کہ نہیں نہیں کر سکے ادھر یہ لٹل بیک گراؤنڈ اب 78 اپریل 78 میں دہود قتل ہوئے جس دن دہود صاحب قتل ہوئے ہیں سیونٹی ایٹ اپریل میں اس وقت کیبنیٹ میٹنگ ہو رہی تھی کیبنیٹ میٹنگ ہو رہی تھی تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے تو میں نے کہا جی آپ سمجھیں کہ روس آ گیا سکسٹی فور کی بیک گرونڈ میں نے آپ کو بتا دی میں نے کہا اب یہ روس آ گیا اب ہی ہمیں چاہیے ہم ڈیوریل لائن کے اوپر جا کے بیٹھیں نہیں تو پاکستان کو نقصان ہوگا یہ جب میں نے کہا تو میرے خلاف بولنے والے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا آپ ٹرائبل ایڈیا کو نہیں جانتے عساق غلامی صاحب غلامی صاحب فرانچ منسٹر رویداد خان صاحب سیکٹری جنرل حسن جنرل جمال سیدمیہ یہ سب انہوں نے کہا کہ آپ ٹرائبل ایڈیا کو نہیں جانتے جا سارے کچھ یہ کام یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا ایسے کوئی بات نہیں ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا کیسے نہیں ہوتا میں نے کہا میں کنٹرول کرتا ہوں سی سفر لائن کے اوپر جدر میرے لوگ جو بات ہوئی میں باتاتا ہوں میں نے کہا میں نے ایڈیا کوئی دیا ہوں آپ کو سوچے کام کرتا ہوں میں جانتے ہیں میں آپ کو سوچے کام کرنے کے ساتھ موارے میں چاہتا ہوں آپ کو کام کرنے کے ساتھ موارے میں چاہتا ہوں یہ بات ہوئی ہے اللہ کو حاضر نظر جان کے اس کے بعد افغانستان کے ساتھ کیا ڈیلنگز ہوں گی کیا نہیں ہوں گی ایک افغان سہل بنایا گیا جی ٹھیک ہے جی اس افغان سیل میں مجھے ممبر نہیں رکھا گیا آپ ممبر نہیں مجھے ممبر نہیں رکھا گیا آپ کے کہنے کے مطابق اگرچہ ساٹھ کلومیٹر میرا لہکہ واہ خان کے ساتھ لگتا تھا دفاع میری زمباری ہے اس کے باوجود مجھے اس کا ممبر نہیں رکھا گیا تو آپ کے سوال کا جواب کے امریکہ کے جو کہا مجھے کیا بتاؤ در پھر کیا ہوا کہا نہیں جو آتا ہے ہم نہ کسی کو پکڑتے ہیں نا کسی کو مارتے ہیں پوری دنیا سے لوگوں کو کٹھا کیا گیا جہاد کے نام پر بریزنسکی کا جو پلان تھا اور سوویت وہ آپ بہتر جانتے ہیں جو آپ بتاتے جائیں جو بہتر جانتے ہیں مجھے تو نہیں پڑا کون آیا کیوں آیا کیوں آیا کیا نہیں آیا میں نے تو یہ ارزکار دی کہ یہ افغانس ہیلوی جو بنا مجھے دو رکھا گیا مجھے دو رکھا گیا مجھے دو رکھا گیا تھا مجھے کیا بتا کیا ہوا کہنے ہوئے مجھے تو جو سچی باتیں جو مجھ سے باتا ہے وہ آپ پوچھیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی اور تیس مارچ نائٹن ایٹی کو میں تو جا کا ساتھ چھوڑ کے میں نے کہا جی آپ کہنا نہیں مانتے ہیں میں تو چلا ہوں چھوٹی آپ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو پتایا ہے ہی تین منسٹریوں کی ستیحدہ دیا ہے میں نے میں نے اے منسٹر کیos ایسا کیا ی اوٹھڈر کیا شکریہ جاندن... شکریہ جاندن... آپ نے آج ہمیں بڑی حقائق سے اگاہ کیا جو آپ کی طرف سے تھے اور آپ کو اسی لیے بلایا آپ کی بڑی مربانی ناظرین یہ تھے جنرل فیض علی چشتی آپ نے ان کی گفتگو تفصیل سے سنی شکریہ اور خدا حافظ